شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین شمن میں بھر گئے کاٹے مگر خدا کی قسم کسی بھی نسل کا کاٹا گلاب ہونا سکا جانم فیدہ امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں ناظرین خوش آمدیت کہیں گے اور جو گفتگو کا سلسلہ تھا اس کو آگے بڑھائیں گے اور جو لوگ دورانے بریک ہمیں فون کرتے رہے ہمارا پلیٹ فرم آمادہ ہے وہ کال کر سکتے ہیں ان کے کال کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا ناظرین باتی ہو رہی تھی کہ جب بات آتی ہے کہ جرل کو چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے تو جرل تو اگر آپ دیکھیں کہ قبلہ نے بھی فرمایا کہ کوئی نبی بغیر نبیوں کی سنت رہی کہ اگر چند دن کے لیے بھی گئے ہیں تو اپنا نائب مقرر کر کر گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سوال آکھ لوگوں کے سامنے مولا امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان کیا تھا یہاں سے اس بات کو اگر لے کر شروع ہوں گے تو ابہامات کا ازالہ جو ہے وہ ہوگا اور آپ کے آنکھوں پیسے جو پڑھا پڑھا ہے وہ ہٹ جائے گا کال رہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ اوہ علیکم سلام موسیبہ یا آلی مدد پیر مولا علی مدد ایک منٹ کے لیے موسیبہ یا آپ سے بھی گزارش ہے اور خاص طور پر اس پروگرام کے حوالے سے ازار اقیقت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بھی اور میجر صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ کچھ ایسے دو دن رکھتے ہیں کچھ ایسا اپنی ٹائمنگ سیٹ کرنے اور گزارش بھی یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ ظاہر ایسا برطانیہ میں بہت سے ایسے لوگیں ولایت علی اور حد کے ذارہ والے تو آپ کسی اور کو بھی وہاں بٹھا کے یہ بند نہیں ہونا چاہیے سلسلہ موسیبہ کیونکہ یہ حق والوں کا چینل ہے اگر یہ قوم کا چینل ہے قوم چلا رہی ہے اسے علماء اکرام خدوت انجام دے رہے ہیں تو ہمارا آپ کا سب کا حق بنتا ہے کہ یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کیونکہ ولایت علی حق کے ذارہ عزتاری امام حسین اور خاص طور پہ سیدوں کا احترام یہ ہمارے لیے فرض این ہے واجب ہے تو یہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے کوئی مانے نہ مانے کوئی کتابوں کا حوالہ دے نہ دے ہمیں خود نہیں ہے کسی سے اُلٹنے کی لیکن کوئی آپ اپنے ساتھ بھی کوئی ایسا بندہ بٹھائیں ایسے نہیں جیسے وہ اس بغیرت کو بٹھا دیا اور آپ بڑھ ساپ بڑھ ساپ بڑھ ساپ یہ پرگرام جو ہے وہ صبح غم ہے یعنی صبح ہدایت محرم میں صبح غم ہو جاتا ہے اس کا ٹاپک ہم نے ازار حقیقت رکھا ہے مگر جو ازار حقیقت اصل ہے وہ قبلہ کے ساتھ ہو رہا ہے ہم نے اس کی جو اگلی اپیشور پر میں بکروسی کی بات کر رہا ہوں یہ صبح غم والی یا صبح ہدایت والی نہیں وہ تو آپ کا پرگرام ماشاءاللہ بہترین جا رہا ہے اس پرگرام کی میں میں مناسبت سے بات کر رہا ہوں ہزار حقیقت ہونا چاہیے انشاءاللہ جزاکر پیر مولا علی مرد جی ناظرین گفتگو کے سلسلے کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے تو یہ تمام وہ حقائق ہیں جس کا انکار کیا جانا ممکنات میں سے نہیں ہے اور کل آپ کے سامنے وہ تمام کتابیں جو کہ منابع برادران اہل سنت کے ہیں وہ دکھائے گئے ان کیمرہ سامنے اب ہم نے ترمیزی دکھائی کہا جی ترمیزی شیعہ تھا یاقوبی کی جو ہے وہ تاریخ دکھائی کہ یہ یاقوبی بھی شیعہ تھا فلا بھی اب صرف ایک امام بخاری رہ گئے تو اب ان کا کیا کریں گے ہم جو چیز دکھاتے ہیں آپ کی اردو بازار کی چھپی بھی لاہور کی چھپی بھی اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ اندر سے شیعہ تھا اور یہ فلا نہ شیعہ تھا اس سے کام نہیں چلے گا آپ کی کتابیں ہم آپ کو ریفرنس دکھا رہا ہیں اس پر آنکھیں کھولیں اصل دوست میں ہوتا ہے جو حقیقت کو دکھائے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے صحیح راستے پر لائے اس میں کوئی کوئی خدا نخواستہ چھیڑ خانی نہیں ہے سب سے اچھا دوست میں ہوتا ہے جو نصیت کرے اور انسان کو گمرائی سے نکال کر اندھیرے سے نکال کر روش نہیں ملائے آپ اس کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتے کالو رہا ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب اکمل سیئے صاحب اکمل سے عرض کر رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بشان کل چاند دیکھا گیا محرم کا اور آج دن ہے پہلا ماتم کا بے عدد صالح نو مناتے ہیں اے طریقہ عزل سے شاتم کا اور تازہ سلام کے پیش کرتا ہوں کہ بفیضِ گردِ سہرہ خود کو چمکاتا ہوا آتا رجس پڑتا ہوا شمخیر لہراتا ہوا آتا گران باری کسی حلقے کی خم رختی میری کردن کوئی بیڑی کوئی زنجیر چنکاتا ہوا آتا اور ندامت دیر سے آنے کی آنکھوں سے چلک پڑتی ندامت دیر سے آنے کی آنکھوں سے چلک پڑتی درونِ گریائے بے باگ شرماتا ہوا آتا اب ہم رکھا نمِ گریانِ دورانِ سفر ورنہ میں اس سوکھی ہوئی مٹی کو بکراتا ہوا آتا یہ سلام اصل میں زمینِ کربلا پر لکھا گیا ہے اور میری شہرک پہ جس خنجر کو حسرت ہے روانی کی میں اس خنجر پہ گھر سے دھار رکھواتا ہوا آتا پرنگِ خون فشانی باوضو رہتا سرے سہتا پشکلِ سجدہ اپنے چھالے دکھلاتا ہوا آتا اور مزارِ میسہ میں تمار سے ہونٹوں کو مس کرتا دباں کے ساتھ لہجہ بھی بدلواتا ہوا آتا اور شہادت استغاسے کی طرح آواز دیتی ہے شہادت استغاسے کی طرح آواز دیتی ہے میں غفلت میں عجل کی راہ پر جاتا ہوا آتا بفیضِ گردِ سہرہ خود کو چمکاتا ہوا آتا انتباہ سے دعا اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجحون یہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم وآل بھائی بات پتہ کیا ہے جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں وہ حالات ہیں بھو کی طرف آپ کسی کے سامنے کوئی مذہبی بات کریں آج کل کا دور اس طرح ہو گیا ہے کہ پاکستان میں یہ حالات ہو گئے ہیں کہ دین کی طرف تو کوئی بھی نہیں آتا بھو کا فلاس اتنا ہو گیا ہوا ہے کہ اب تو اس طرح کے یہ جانور ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ ان کو کہہ دیں پیسہ ہے اور وہ وقت آگئے دجال والا وہ اسی طرح لوگوں کو پیچھے لگائے گا اور کہہ گا خدا کہو مجھے محیو کرنے والا تو دین کی طرف بہت کم ہیں جو لوگ متوجہ ہیں کیونکہ حالات دنیا کے مسلمانوں کے اس طرح کے کر دیئے ہوئے ہیں کہ مسلمان مسلمان ہی نہیں رہے اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ لالچن مسلمان ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اس طرح اس کا تلق ہے یہی وقت تھا جو کربلا کا تھا اور یہی وقت اب بھی ہے تو اس وقت ہی عبادات جو تھی ختم ہو گئی تھی اور یہ واقعہ شروع ہو گئے تھے اب اس سے تو ملٹیپلائی تاؤزم سے کر دیں اس طرح کے انسان ہو گئے ہیں کہ دین کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے جتنی قوم جو ہیں وہ بانتے نہیں وہ ہمارے سے جو لڑنے آ جاتے ہیں دراصل ان کے پاس علم ہی نہیں ہے اگر علم ہے تو وہ کہیں گے اگر علم ہوتا تو بے دلیل بے برہان بے منطق گفتگو نہ کرتے جو جو عالم ہوتا ہے وہ اپنی وہ حق کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے بے شک برانگے درگاں یہاں بھی بھٹک رہے ہیں مہشر میں بھی ایسے ہی آوالا گھوم رہے ہوں گے جس کے نصیب میں یہی ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ اب کاروبار ہو گیا حالی بھائی میں معافی چاہتا ہوں جزاک اللہ کہ تین اب کاروبار بن گیا ہوا ہے کہ یہ یہاں پہ انگرینڈ میں دیکھیں میں کہتا ہران مسجد ویران پڑی ہیں مسجدیں بنائے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر جو پیسہ بکرہ ملتا وہ کھائی جا رہے ہیں پیری مریدی چل لیئے بابے چل لیئے ہیں بہت 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 شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم علیکم السلام بلکل ایسے ہی ہے ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی السلام علیکم سید صاحب جناب سعید بھائی خوشاندید بسم اللہ فرمائی سید صاحب پہلی تو بات یہی کرنی تھی کہ سید صاحب یہ جو آپ یہ مولانا دیل صاحب کا آپ کا یہ پرام یہ صبح کا یہ راہ کا اس کو ایسے طریقے پہ چلائیں کہ یہ انہی کی کتابوں میں یہ جو ہے یہ سسٹم چلنا چاہیے کیوں کہ یہ آپ سے آپ کا رب پوچھے گا قیامت کے دن جب آپ کو حقیقت پتا تھی تو آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں سیدھا راستہ دکھایا ابھی آپ پہ زور ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا لیکن انہی کی کتابوں اپنی کتابوں کا حوالہ نہ دے انہی کی کتابوں کو حوالہ دے تو یہ سسٹم جو ہے نا یہ چلنا چاہیے تاں کہ ہم جیسے جو کہ علم نہ رکھنے لے سمجھنے والے نہیں تو یہ یہ سسلہ جاری رہے دوسری بات یہ کہ وہ مہدانہ صاحب جو پہلے آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ذاکر جو ہیں یہ گانوں کی طرح پہ تو یہ ہمارے جو اہل سنت کی جو ناتے ہیں اس میں بھی تو گانوں کی طرح پہ کرتے ہیں نا لیکن اس لائے کی بات ہم تو ہم تو ہم تو اپنی بات کریں گے نا کوئی کچھ بھی کر رہا ہے میں بات کروں نا میں بات کروں کہ اگر کوئی یہ بات کر رہے نہ ہو تو ملانا صاحب ٹھیک ہے رہے ہیں آپ نے آپ کو ہمیں سیف کرنا چاہیے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قبلہ یہ ابھی تو ان کو چاہیے کہ ازارے یہ آپ کا جو ازارے حقیقت ہیں تو ابھی ان کو اگر اللہ سے خوف ہو نا اور قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب دینا ہے تو انہیں ازارے ندامت ایک سسٹم شروع کرنا چاہیے آپ نے ٹی وی پہ اور یہ ازارے ندامت یہ ہے کہ آپ سے غلطیوں ہوئی ہیں ان کے لیے بھی یہی ایک راستہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو آپ کہنا میں سکیفہ میں جو سسٹم چلایا تھا پھر درے اہاہ اہاہ انہوں نے آگر لگائی پھر وہاں سے شروع ہے پھر خیام پہ کربلا تک آگا ہے یہ سسٹم وہاں سے چلا اور پھر ان کے وہ ہی ان کے جو سکیفہ میں ان کے اب اب آج دا تھے اب بکرد عمر وہ سسٹم جہاں تک چلا ہے کہ ان کے اتنے حوصلے پڑ گئے ہیں ظالموں کے ابھی تو یہ لوگ سمجھیں کہ یہ کیا ہوا مثلا ان کی اپنی کتابیں اماری اپنی کتابیں اہل سنت کی وہ بتا رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سنت کی آتے ہیں وہ شیئے ہی ہیں بھئی اور کوئی جواب نہیں ہے نا کھیسیانی کھیسیانی بلی کہتے ہیں نا کھمبہ نوچتی سر جو حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ شیئے ہیں یا سنیے یا وابی ہیں حقیقت حقیقت ہے نا تمہاری اپنی کتابیں ہیں شیئے ہیں کوئی تھی نہیں لکھ ہوئی ہیں نا وہ تو سامنے سامنے وہ تو آپ بزار سے خریف کی پڑھ سکتے ہیں ابھی یہ چھپا نہیں سکتے محسن ایک اللہ اللہ کے نور کو یہ نہیں چھپا بلکل صحیح ہے جزاک اللہ جزاک اللہ سعید بھائی بلکل بھیلے گا انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ شامل ہوئے مزید کالز کو بھی شامل کریں گے وقت بہت کام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام موسیٰ بھائی ایک چھوٹا سوال پوچھنا بسم اللہ بسم اللہ بات یہ ہے کہ جو یزید نے یہ کہا تھا کہ ابن حاشم میں ناکو بھائی اترتی ہے یہ سب ڈوگ ہے یہ یزید کے اپنے الفاظ تو ہیں نہیں ٹھیک ہے کیونکہ جہاں سے اسے ملے تھے وہ الفاظ وہ اپنے بڑوں کا درد لے کے بیٹھا ہوا تھا آپ سوال کریں میں سمجھ گیا بلکل سمجھ گیا میں سوال ایک منٹ ذرا کلیر کر دوں تو یہ جو سوال اس نے کہا کہ یہ ڈوگ ہے آج ہوتے تو خوش ہوتے وہ جو خوش ہونے والے ہیں ان کا تلق ان کے ساتھ ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے میں جواب دیتا ہوں اس پہ تھوڑے گروشی ڈال دیں بلکل بلکل شاہ جی مجھے وضاحت کی ضرورت بیچ و بیچ یوں میں پیدا ہوں کوئی پرابلم نہیں ابھی جواب دیتا ہوں انشاءاللہ یزید کے مومے ابو صفیان کی زبان تھی جو اس کا باپ معاویہ نہیں کر سکا بظاہر مقدس ماب بنا رہا اور کرولہ تیار کرتا رہا اور چاہتا تھا کہ بنی حاشم کا خاتمہ ہو اور ازان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب نام آتا تھا تو کہتا تھا یہ نام مجھے سنگین کی نوک کتنا سینے میں چھپتا ہے جو کام وہ نہیں کر سکا وہ یزید کے موسے و الفاظ ابو صفیان کے یہ جاری ہوئے کہ یہ جو ہے سارا معاملہ اس پر کوئی وحی نہیں آئی اگر یہ لوگ بانگ دوحل دربار میں اس سے کہا تھا یا اب نطلقہ یا آزاد کیے ہوئے غلام کی اولاد تو یہ تمام چیزیں جو خطبات اگر پڑھے جائیں گے تمام چیزیں اس منظر کو دیکھا جائے گا سمجھ میں آ جائے گا کہ یزید کے موں میں جو زبان تھی کیونکہ وہ جس کی جس حساب سے تربیت ہوئی تھی بندروں کے ساتھ کھیلنے والا شراب خار وہ بالکل بھی کسی حوالے سے مقدس ماب بناوا نہیں تھا اس نے جو کچھ کیا برملا اظہار کیا وہ اس نے اپنے دادا کی زبان بولی ابو سفیان کی جڑے وہاں ملتی ہیں جو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا جب بن نہیں پڑا بنی حاشم کی تلواروں کو آگے زیر ہوا اللہ کی نصرت آئی تو آگیا کلمہ پڑھنے کے لیے اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو وہ کس طرح سے لے کر آئے وہ کس طرح سے انہوں نے پوری پلاننگ کی اس کے بعد شام میں اس نے بغاوت کی جب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا میار کیا ہے تو آپ اس میار پر قائم رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ اول دوئم اور سوئم کے سامنے جو بھی جو ہے وہ ان خلفہ کے سامنے جو بغاوت کرے آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر یہاں پر کرائیٹیریا کیوں چینج ہو جاتا ہے جب مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طریب علیہ السلام کی بقول آپ کے آپ ان کو چوتھا مانتے ہیں تو اس وقت پھر امیر شام میں جس نے بغاوت کی پھر اس ماویہ کو کیوں وہاں پر بھی آپ امیر تسلیم کرتے ہیں اگر آپ نے کا کرائیٹیریا ایک ہی ہے تو پھر آپ کو چوتھے نمبر پر مولا امیر المومن علیہ السلام کو مطلقا خلیفت المسلمین ماننا چاہیے مگر وہاں پر منافقت دوبارہ ظاہر ہوتی ہے اور وہاں پر کرائیٹیریا چینج ہو جاتا ہے اور وہاں پر آپ اس کے مقابلے میں استیادی غلطی کہہ کر ماویہ کو بھی جھنگا دیتے ہیں تو یزید کے نجس موسن نکلنے والے الفاظ اس کے نہیں یہ اس کے دادا ملعون ابو سفیان کے الفاظ ہیں ایک اور کالوں کے شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ موشیب بھائی ایک اور باز بھی کرتے جاؤ ساتھ ساتھ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس رسول پاک کی آٹھ بیویاں نو بیویاں تھی آٹھ بیویاں تو ان کے گھر میں موجود رہی وہ گھر سے نکلی نہیں یہ جنگ جمل میں جو بیویاں بی بی آئی تھی مولا علی کے اسے مقابلے میں ان کا رشتہ ان کا رشتہ کن کے ساتھ تھا اور کیا تعلقات تھا کن کے ساتھ تعلقات تھا اس بھی ذرا تھوڑا سا اسپلین کرنے مربانی ہوگی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا اس کو جو ہے یہ مسئلہ بہت ہی گہرا ہے اس کے اوپر بہت بات کرنی ضرورت ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سوال مشتالب علم سے نہ کریں یا آپ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے سوال کریں تو وہ بھی تاریخی حوالات کے ساتھ اس پر بات کریں گے کیونکہ دو چار منٹ نہ تو اس مسئلے کے لیے کافی ہوں گے کہ اس کے اندر پیشتر حدیث موجود ہیں کہ جب بھی خروج ہو یا علی تمہارے خلاف اگر کوئی نکلے اور ہوا کپ کے کتے وہاں پر بھوگیں تو تم سمجھ جانا یہ خود جو ہے وہ انہی سے کہا تھا سمجھ جانا کہ تم حق کے خلاف خروج کر رہی ہوگی یہ تمام چیزیں مگر تاریخی حوالاجات کے ساتھ اور منابع اہل سنت کے ساتھ اگر آپ سوال کریں گے تو ڈاکٹر غلام سے ٹائم میں یا بغیر سامنے کتابیں ہو کے اور ریفرنسز دکھانے کے بغیر کیے جا سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ جس وقت تمام کتب اہل سنت موجود ہوں موتبر ترین کتابیں موجود ہوں ان کے منابع موجود ہوں اس وقت سوال کیے جائے تاکہ اس کا شافی جواب دی جائے کیونکہ یہ میری اور خالی آپ کی بات نہیں ہے اس پر یہ ایک میڈیا ہے ایک سو ساٹھ ملکوں میں ٹرانسویشن جا رہی ہے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم بات کریں تو دلیل اور برہان سے کتابیں سامنے رکھیں اور ان کو کیمرے پر دکھا کے بات کریں تاکہ جو لوگ حق کی تلاش کر رہے ہیں جو حق پرست ہیں وہ انٹرنیٹ سے چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کریں یا مارکٹ سے جا کے کتابوں کو لائیں اور ریفرنسز کیونکہ یہ سارے پرگرام یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہ ان کو وہاں سے ریفرنسز کوٹ کریں اگر لائف میں نہیں سن سکے نہیں لکھ سکے تو یوٹیوب کی مدد لیں اور وہاں سے ان چیزوں کو لکھیں اور مارکٹ سے کتابیں جیسے بھی ان کو میسروں آن لائن یا جا کر کتابی صورت میں لیں اور اس کو دیکھیں کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ اس میں کتنی صداقت ہے ان کو پورا سو فیصد جو ہے وہ تیجے وہاں سے ملیں گی کیونکہ ہم ساری کتابیں سامنے رکھ کے اور کیمرہ اس کے اوپر رکھ کے گفتگو کیا کرتے ہیں ہم ڈرنے والے بھاگنے والے نہیں ہماری تاریخ ہے نہ ہمارے کیاں سے کوئی برخہ پہن کر بھاگا اور نہ کوئی پہاڑوں پہ دولا نہ کوئی تین تین دن کے بعد گھر واپس آیا ہم وردے میدان ہیں مولا امیر المومنین حضرت علی ابی طالب السلام کے ماننے والے ہیں جو بات کرتے ہیں سامنے کرتے ہیں سازشیں ہاں البتہ ہمیشہ محرابوں کے اندر ہوئی ہیں غاروں کے اندر ہوئی ہیں ہمارا غاروں سے اور محرابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے جو بات کی ہے میدان میں بات کی ہے تلوار بھی میدان میں اتری اور دشمن اسلام جو جتنے بھی اشخاص تھے چاہے وہ خیبر والے ہوں خندق والے ہوں ان کے ٹکڑے بھی میدانوں میں ہی کیے گئے ہیں تو ہمارا مکتب ہمیں اجازت نہیں ہی دیتا کہ ہم جو ہے وہ بات کو ادھورہ کریں یا محبہ ہم گفتگو کریں جو بات بھی ہوگی بانگ دہل ہوگی سینہ تانگی ہوگی سامنے بات ہوگی اہلِ بیت علیہ السلام کی حق کا ہمیشہ دفع کیا جائے گا اور یہ نیزہ قیامت تک بنو میعہ کے نیزے سے ٹکراتا رہے گا اس میں کوئی دو باتیں ہیں نہیں ناظرین پروگرام کا وقت تو جو ہے وہ ختم ہو گیا انشاءاللہ جو اس لسلہ جاری و ساری رہے گا اور جو لوگ درِ زہرہ سلام اللہ علیہہ پر جلانے کے لئے آئے اور اس کے اندر جو وہ کہتے ہیں کہ ابحام ہے کہ نیجی جلائے یا نہیں خالی جو دھمکی دی تو ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ دھمکی بھی کیوں دی تمہاری جرت ہوئی کیسے کہ تم جنابِ زہرہ سلام اللہ علیہ گھر میں موجود ہیں رسول اللہ کی احادیثیں موجود ہیں جنابِ زہرہ سلام اللہ علیہ کی تعظیم کے لئے مورا مل مومنین کے لئے پھر تم نے دھمکی کیوں دی اور اس دروازے پر جہاں چھ مہینے تک روز صبح نمازِ فجر کے بعد رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو رکھ کے دعا کرتے رہے تم نے اس دروازے کو آگ لگائی کیوں اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں لگائی تو لگانے کی بھی دھمکی کیوں دی حالانکہ آگ بھی لگائی گئی اور جنابِ موسن کو بھی شہید کیا گیا اور جنابِ زہرہ بھی اس کے اندر زخمی ہوئی تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور اب اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اب وہ دور دورِ تازیانہ گزر چکا اب آپ سننے کی بھی عادت ڈالیں سمجھنے کی بھی عادت ڈالیں اب آپ سے چھپائے نہ چھپے گا حق جو ہے وہ واضح جو ہے وہ پیغام لے کر آتا ہے اور قرآن دیوی اعلان کیا جفاق آ جاتا ہے تو باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ حقی وضاحت کا سلسلہ اور وہ ان عبامات کے ازالے کا سلسلہ ہدای ٹی وی کے اس پاک و پاک ازا پریٹ فارم سے جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ ہمارا آپ کا ساتھ کل بھی خدا نے زندگی دی تو ہم ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اب تم مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی